موسیقی اسلام علیکم آقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے قردیوں کے اس موسم میں میں نے سوچا کہ کچھ ایسے واقعات جو سردیوں میں ہی پیش آئے سب سے پہلے وہ واقعات آپ سب کی سما تک پہنچانے چاہیے اور اس طرح کچھ واقعات ہیں آج بھی پہلا واقعہ ہمارے ایک بھائی نے ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ کنٹری سائٹ پہ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ سب ہی جانتے ہوں کہ جو شہر سے دور رہتے ہیں جو کنٹری سائٹ پہ رہتے ہیں اکثر اور بیشتر جو کیبنز وغیرہ ہٹ میں رہتے ہیں یا جن کے گھر غیر آباد علاقوں میں ہوتے ہیں اور برفانی علاقوں میں تو وہاں پہ بہت سارے جانور بھی حملہ کر سکتے ہیں برفانی شہر اور برفانی بالوں کا زیادہ خطرہ رہتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ برفانی بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ جنڈ میں رہتے ہیں اور وہ تعداد میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بیڑیوں کو ہم اکثر کھانا ڈالتے ہیں اس کی وجہ یہ انہیں چارہ ڈالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ٹاؤن کے آس پاس رہتے ہیں اور ہمارے ٹاؤن کی پروٹیکشن ہوتی ہے جنگلی بالوں سے اور شہروں سے اس طرح وہ ہمارے گھروں کے قریب نہیں آ پاتے ہمارے بھائی نے لکھا کہ ایک وقت کی بات ہے کہ اچانک سے ٹی وی پر اور تمام ریڈیو سٹیشنز پر بھی یہ اطلاع آنے لگی کہ بہت ہی خوفناگ برفانی طوفان ہمارے گھر کے قریب آنے والا ہے وہ سنو سٹروم تھا وہ بہت ہی زیادہ بہینک ہوتا ہے اور اسی صورتحال میں گورمنٹ ہمیشہ نامس کرتی ہے کہ گھروں سے باہر مت نکلیں اور تمام سامان وغیرہ اکھٹا کر لیں اور گھروں کے اندر ہی رہیں میں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے برفانی طوفان آ جائے مجھے جنگل سے کچھ لکڑیاں لانی ہوگی تاکہ میں گھر میں جو فائر پلین سے وہاں پہ آگ جلائے رکھوں اس کے لئے مجھے باہر نہ جانا پڑے ورنہ کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اس طرح نقصان ہو جاتا ہے ہمارا کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اب برفانی طوفان تو نہیں لیکن اس کے آثار آ چکے تھے ہمارا پورا ٹاؤن تو ویسے ہی کور تھا برف سے لیکن بہت تیز ہمائیں چلنے لگی اب اندیرہ ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں جنگل میں جا کے لکڑیاں بھی لے آتا ہوں اور یہ سوچتے ہوئے میں چلا گیا میں جنگل کے اندر تھا اب جہاں مجھے پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا اب اچانک میری نگاہ پڑی سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں کافی ڈر گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگل میں جب اکیلا بھیڑیا نظر آئے تو یقیناً یا تو وہ حملہ کرے گا یا تو وہ اپنا شکار کر چکا ہے اور کھا کر آرام کرنے کے لئے بیٹھا ہے لیکن اکیلا بھیڑیا بہت خوفناک ہوتا ہے کیونکہ جنگل سے بچھڑنے والا بھیڑیا ہمیشہ حملہ کرتا ہے اب پھر بھی وہ جانور تھا کچھ کہا نہیں جا سکتا بارحل ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمیں تجربات ہیں ایسی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بس میں جلدی جلدی لکڑیاں کٹنے لگا اور میرے پورا دھیان اسی بھیڑیے پر تھا کیونکہ وہ کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا اسی لئے میں اسی دیکھتے جارہا تھا بس جلدی جلدی سے لکڑیاں کٹی ہیں اور جیسے ہی میں ٹرن مڑا اور تیز تیز قدم لینے ہی لگا کہ پیچھے سے آواز آئی کہاں جا رہے ہیں میں نے پاس آؤ اور جب مڑ کے دیکھا ہے تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں تو بیڑیا بھی نہیں تھا تو اچانک سے غائب ہو گیا اب میں کافی خوف میں مبتلا ہوا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھیڑیے کے روپ میں جن تھا کوئی مخلوق تھی تراصل وہ غیر مرائی مخلوق تھی اسی لئے میں فورا اپنے کندے پہ تمام لکڑیاں لات کی اور دوبارہ بھاگا وہاں سے میں بڑی سپیڈ میں اپنے گھر پہنچا اور میں سوچنے لگا کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی وہاں پہ بڑے بڑے درخت تھے لیکن کوئی بھی دور دور تا غائب نہیں ہو سکتا تھا اور درخت اتنے چوڑے نہیں تھے کہ کوئی بھیڑیاں اس کے پیچھے چھپ سکے واضح طور پہ میں دیکھ سکتا تھا وہ اونچے اونچے درخت تھے اور جس نے آواز لگائی وہ تو کسی انسان کی آواز تھی لیکن بہت ہی بھاری تھی بہت عجیب تھی تو وہ کیا تھا وہ کون تھا پھر یقیناً یہ مخلوق تھی جس نے مجھے پکارا اب اسے کیا مدد چاہیے تھی مجھے نہیں پتا اسی لئے برفانی توفان میں جنگل میں جانا مناسب نہیں ہوتا تیز ہوایں چلتی ہیں برف اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہاں فوری طور پر ہماری جان بھی جا سکتی ہے سردی کی وجہ سے اسی لئے ہم جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں اور اس طرح فائر پلیس پہ آگ جلا کے کم از کم اپنے گھر کو گرم رکھتے ہیں یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ پیش آیا برفیلے توفان سے پہلے برف باری کا خوفناک واقعہ بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعہ کی طرف جو ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کیا یہ واقعہ ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کیا اور کہتی ہیں کہ کہ میں آپ سے اپنا واقعہ شیئر کروں اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میں گیارویں جماعت کی طلبہ تھی تو بارڈ کے ایکزیم سوگیرہ ختم ہونے کے بعد میں اپنی خالہ کے گھر چلی گئی جو کہ مری میں میں مری چلی گئی رمضان چل رہا تھا اور عید کے دن بہت قریب آ رہے تھے چاند راستے کچھ ہی دن پہلے میری کزن اور اس کا بھائی شاپنگ کے لیے مال لڑ لے گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اثر کا وقت ہوا اور شام کے وقت گاڑی ملنا بہت مشکل تھا اسی لئے ہم پیدل چلنے لگے کہ شاید آگے ہمیں گاڑی مل جائے اور اس سے پہلے کہ مغرب ہو جاتی اور اندھیرہ ہو جاتا میری کزن اور اس کا بھائی وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ یقین ان تمام رستوں سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں سب چیزوں کی معلومات تھی تو وہ ہمیں ایک شورٹ کٹ رستے سے لے گئے جو کہ جنگل سے تھا جو کہ میرے لئے ایک ایڈونچر تھا ایک نیو جگہ تھی یہ ایکسپیرنس کرنا اور میں ان کے ساتھ اس جنگل والے راستے سے گھر کی طرف چلی گئی ہم شورٹ کٹ میں جا رہے تھے اور جو کہ ہم وہاں کے پہاڑی لوگوں میں سے نہیں ہیں تو ہم ان کی طرح زیادہ سٹیمنہ نہیں رکھتے وہ تو وہاں کے ہوتے ہیں انہیں عادت ہوتی ہے ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں بارل میں چلتے چلتے تھک گئی تھی تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ میں تھوڑی دیر رک جاتی ہوں میں بہت تھک گئی ہوں میں تھوڑی دیر ایک پتھر پہ بیٹھ گئی اور اچانک پیچھے سے اڑتی ہوئی ایک بوٹل آئی جو بالکل میرے قریب ہی گھری جس پہ میں کافی ڈر گئی تھی اور میری کزن بھی اور جب میں نے کہا کہ یہ پیچھے سے آئیے ضرور کسی نے ہمیں نشانہ بنایا تو میری کزن نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو یہاں سے اور میری کزن نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے ہم نے دھوڑ لگا دی اور سیدھا گھر کی طرف نکلے ہم خیریت سے اللہ کے فضل و کرم سے گھر تو پہنچ گئے اس کے بعد میں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے آپ نے اس طرح کیوں کیا وہ کسی نے تو بوٹل پھیکی ہوگی تو میری کزن نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے میری کزن نے کہا کہ جہاں سے بوٹل آئی تھی اس پتھر کے پیچھے ایک بہت گہری کھائی وہاں پہ کسی انسان کا ہونا ناممکن ہے اور وہی سے وہ بوٹل کسی نے بھیکی تھی یہ بات صاف ہے کہ وہ کسی انسان کا کام نہیں تھا میں سمجھ گئی کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں نیچے اور اچائیں پر جنات اکثر بسیرہ کرتے ہیں وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آباد ہوتے ہیں اور ان کی جگہیں یہ رہنے کی چنگلوں میں ویرانوں میں تو یہ بستے ہیں اور جب ہم بھی کسی کے گھر چلے جائیں گے تو یقین وہ بھی رییکٹ کریں گے تو وہ جنات کا رییکٹ تھا اور جس طرح بوٹل آئی تھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اگر وہ چاہتے تو کوئی اور بھی چیز پھیک سکتے تھے جس سے ہمیں نقصان ہوتا یا جب نہیں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچاتے کسی اور طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے تھے ایسے واقعات اکثر ان لوگوں کے ساتھ زیادہ پیش آتے ہیں جو ویلوگنگ کرتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں دور دور جاتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس جگہ پہ اور کون ہے ایک ایسی مخلوق جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو اسی دنیا میں ہمارے ساتھ رہتی ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اچھلے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے یہ مخلوق تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تمہیں نہیں دیکھ سکتے تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ ڈائمنشن الگ ہے اسی لئے ہمیں نہیں دیکھ سکتے لیکن پھر بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ اپنے رتبے کو بھی سمجھیں انسان کے سامنے تو تمام مخلوقات کو جھکایا گیا تھا ہم کسی اولاد ہیں ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے تمام مخلوقات کو جھکایا گیا تھا یعنی زمین کا خلیفہ تو انسان ہے تو اپنے رتبے کو سمجھیں آیت القرصی اور قرآن کا ورط رکھا کریں جب بھی اسی جگہوں پہ جائیں دعاوں کو مت بولییں مسنون دعائے پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ تاکہ اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہو اب بڑھتے ہیں کچھ اور واقعات کی طرف ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ جسے سننے کے بعد یقیناً آپ میں بھی حوصلہ اور حمد آئی گی اور آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں گے اسی لئے میں نے یہ واقعہ آخر میں آپ کو سنانا بہتر سمجھا تمام سننے والوں کو ایک نوجوان نے کہا کہ میں بھی کیمپنگ کرتا ہوں میں ٹریبلنگ بھی کرتا ہوں اور میں بائیکر بھی ہوں اور میں ایک گروپ کا حصہ بھی ہوں جو ٹیوریزم کمپنی ہے میں وہاں جاب کرتا ہوں اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے شوق تھا گھومنے پھرنے کا پہلے میں خود ہی سولو کیمپنگ کیا کرتا تھا دور دور جایا کرتا تھا اس کے بعد میں نے ایک کمپنی جوائن کر لی اب میرے پاس ایک ٹولا ہوتا ہے جسے میں لے کر جاتا ہوں لے آتا ہوں یہ میری ذمہ داری میں سے ہے کہ ہم گاڑی میں جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانا چاہتے ہیں ہم نے ایک پیکج رکھا ہوا ہے تو وہ لوگ آتے ہیں ہم دور دور لے جاتے ہیں اور یہ واقعہ کند ملیر کا ہے ہم نے کند ملیر جانا تھا کیمپنگ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے لڑکے لڑکیاں بھی تھے فیملی بھی تھی اب جب کافی سفر تے کرنے کے بعد ہم کند ملیر پہنچے مجھے کچھ تصویریں لینی تھی اس کی وجہی کہ میں فوریگرافر بھی ہوں مجھے شوق ہے تو میں پہاڑوں پہ چڑ گیا اور تصویریں لینے لگا تو میں پہاڑوں پہ چڑ گیا اور تصویریں لینے لگا اور اس طرح میں اپنے کافلے سے تھوڑا سا دور ہو گیا اب میں ایک ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا لیکن میں اس پوری جگہ کو اچھی طرح جانتا ہوں وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی تھی جو بالکل اکیلے بیٹھی ہوئی تھی اور دیوار کی طرف مو کر کے موبائلیوز کر رہی تھی اور جس طرح وہ بیٹھی تھی ریلیکس ہو کے ایسی ویران جگہ پہ خوفناک جگہ پر ایک اکیلی لڑکی جس کے پاس ایک کھائی بھی ہو وہاں کیسے بیٹھ سکتی ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلی بات یہی آئی کہ یہ لڑکی نہیں ہو سکتی ایک لڑکی بینہ خوف کے کیسے بیٹھے گی اور آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے لوگ کہاں گئے میں لڑکا ہو کے جب خوف میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو لڑکی کیوں نہیں اور میں نے اسے آواز نہیں دی قریب سی آواز دینا بے وکوفی سمجھی بلکہ میں تھوڑا سا دور گیا اور کافی دور جانے کے بعد میں نے اسے آواز لگائی اور آواز لگانے سے پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی اپنے اوپر دم کر لیا تھا اللہ کی عبض و امان میں تھا حصار میں تھا اور میں جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مخلوق ہو کیونکہ ایک تو میں نہ شہر میں تھا دوسری بات یہاں اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو مجھے یہاں پر کون بچا تھا جو میرے کافلے والے تھے جب تک وہ پہنچتے ہو سکتا ہے کوئی حادثہ رونما ہو جاتا کوئی برا سانحہ ہو جاتا تو ہمارے بھائی نے کہا کہ میں نے احتیاط برتی اور بلکل سیفٹی کے ساتھ کام کیا تو جب میں نے دور سے آواز لگائی جب اس نے میری طرف دیکھا تو گویا اس کی آنکھیں ہی نہیں تھی بلکل بلیک ایسا لگ رہا تھا کہ ہالز ہے اور میں کافی ڈر گیا اور وہ ہسنے لگی زور زور سے اس کے بعد میں بھاگا پیچھے اور جو مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں اور ہسنے کی دوبارہ آواز آئی تو میں وہاں سے بھاگ گیا ایسی جگہوں پہ دراصل کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مخلوقات ہیں ایسی جگہوں پہ اس طرح کی واقعات پیش آ سکتے ہیں تو جب بھی جائے اپنی سیفٹی کا سب سے پہلے سوچیں اپنے چنون میں اپنے شوق میں اتنے زیادہ کھو نہ جائیں کہ کہیں نقصان آپ کا مقدر بن جائے تو اپنا خیال رکھیں ایتی آج کے واقعات اور امید ہے کہ ان واقعات سے بھی ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اگر آپ کو یہ واقعات پسند ہے تو پیار کا ایزار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اپنی ویڈیوز میں یہ نہیں کہتا کیونکہ جس کو پسند ہیں وہ ضرور پیار کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اسی لئے اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اور نماز پڑھتے رہیں اور تحارت کی حالت میں رہیں ہمیشہ تحارت کی حالت میں رہنا چاہیے موت کا کچھ نہیں بتا انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان